قرآن خانی ہو رہی ہے اور یہ دسوہ ہو رہا ہے اور یہ چالیسوہ ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے در یہ بیدت ہو گئی تو اسی طریقے سے بدعات ہیں البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے آپ یوم پیدائش منا رہے ہیں سالگرہ کر رہے ہیں یہ بغربوں مغنب سے آئی بھی ہماری رسمیں ہیں یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے البتہ یہ ہے کہ ایک ہے جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں وہ تو صحابہ کے اور حضور کے یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بلکہ دوسری چیزیں ہیں ان میں سواب کا معاملہ نہیں ہے یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے وہ آپ ہوائی جاز میں سفر کریں ٹرین میں سفر کریں کار میں سفر کریں یہ جدید ترقیات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے تو یہ اور بات ہے لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول سواب کی نیت سے کریں وہ بدت ہے اب جیسے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم کو بدت قرار دیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراوی کی نماز کا کوئی رواج نہیں تھا حضرت ابو مکر کے دور میں بھی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ راج کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر تیام اللیل اپنے اپنے طور پر تو اس حوالے سے تراوی کی نماز کا جو ہے باجمعات یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں مسجد نبی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے آشاء کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں کوئی دندیر میں پڑھ رہے ہیں حضور نے تین دفعہ جماعت کرائی رمضان کی رات میں تو وہ تحجد کے وقت کرائی ہے وہ عشاء کے ساتھ نہیں جو ہم تراوی کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی بیس رکت ہم پڑھتے ہیں جائلِ حدیث حضرات آٹھ رکتیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے تو صرف تحجد کی جگہ پر پڑھائی تحجد کی آٹھ رکتیں ہوتی تھی حضور کی تو آٹھ رکتیں آپ نے پڑھائی لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے سب لوگ سن رہے ہیں اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر ناخل ہوئے دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے جبعات ہے ہو رہی ہے اور آپ نے کہا نعم البدعت حاضی یہ ایک اچھی بدت ہے جو ہم نے شروع کیے تو اس سے بدت حسنہ کا نظر عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفت المسلمون کو تو حاصل تھا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدت اجاز کرنے اور کہا یہ بھی اچھی بدت ہے بدت حسنہ ہے اگر ہم آزان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں درود پڑھ دیتے ہیں تو کیا کیا برائی ہے اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے درود پڑھنا لیکن بھائی نہیں یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے یہ بدت ہوگا اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ان کے بعد کیونکہ اس میں یہ تو حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ خلیفہ اربعہ میں سے ہیں خلیفہ ثانی ہیں تو اس پہلو سے ان کی